بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سب میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہیں اور ہماری طرف سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورے ملک کو اور سب کو جو ہے جشن آزادی ممبارک ہو پاکستان کا آج آزادی کا دن ہے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس دفعہ جو چودہ اگست منانے کے لیے ہم نے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم شجرکاری مہم کا آغاز کر رہے ہیں سارے پاکستان کے اندر ہمارے جتنے عملے کے لوگ ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ سب سارے پاکستان میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں کشمیر میں آج شجرکاری کر رہے ہیں اور یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جو چلتا رہے گا اس میں ہم نے اپنے جو بینیفیشریز ہیں جو ہمارے خاندان ہیں تیرانوے لاکھ ریجسٹرٹ خاندان ہیں ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے اور کیونکہ ماہولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے وہ شجرکاری ہے اور یہ ترانوے لاکھ خاندان اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ اس میں انشاءاللہ تعالی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ڈالتا رہے گا اور اس موقع پر میں وزیراعظم پاکستان شاباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے جو ہمارے بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم مزید جو ہے جو خاندان ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو بھی جو ہے اس سے مستفید کر سکیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کی توسط سے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں پوری قوم کو کہ امید رکھنی چاہیے اور اچھے کی جو ہے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی اور بہتری آئے گی پاکستان کے لوگوں کے لیے کیونکہ اگر ہم سب اپنا ایک جو ہے مشن بنا لیں کہ ہمارے سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ہر چیز سے بالاتر ہو کے ہر وابستگی سے بالاتر ہو کے اگر ہم پہلے پاکستان کا سوچیں بعد میں اور سوچیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ترقی کی راہ پہ گمزن ہوں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم نے چونکہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میڈیا کے جتنے لوگ موجود ہیں ایک دعا ضرور کریں کہ پاکستان کے لیے یہ جس طرح سرسبز پاکستان پہلے تھا واپس اپنی سرسبز اور جو ہے جو گرین پاکستان تھا اس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو ہم سب کے لیے بہتری ہو سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لائے کے لیے ہاتھ اٹھا لائے کے لیے